بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین دین کا نام پر قتل عام کا سلسلہ تمام ادیان کے لیے بدنامی کا اور تمام ادیان کے پیروکاروں کے اگلی نسلوں کی دین سے دوری اور دین کے مزاق بننے کا سبب ہے دین کا نام پر کہیں بھی قتل عام ہو خصوصاً مظلوم عوام کا چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کے پیروکار ہیں یہ انتہائی بدترین جرم ہے اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ مختلف ادیان کے پیروکار کسی بھی مظلوم کے قتل پر خاموش رہیں یا ان کی خاموشی تائید کی صورت میں ہو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں مظلوم عوام کے ساتھ گو کہ یہ ظلم وہاں کے کرسٹینز پر بھی ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں پر زیادہ ہو رہا ہے اور اس صورتحال میں خود یہودی علماء کا خاموش رہنا ان کے دین کی بدنامی کا سبب ہے اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی بے قصور یہودی مارا جائے اور مسلمان خاموش ہوں تو یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے لہٰذا ہم سب کو کھل کے کہنا چاہیے کہ دین کے نام پر قتل عام کا سلسلہ رکھنا چاہیے تمام عدیان کی بدنامی کا سبب ہے ہمیں مضمت کرنی چاہیے ہر ظالم کی اور یہی حکم ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا اور ساتھ دینا چاہیے ہمیں ہر مظلوم کا اور یہی آخری وسیعت تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی قُونَ لِظَالِمِ خَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنَ ہم ہر ظالم کی مخالفت کریں چاہے وہ ہم پر ظلم کرے اور چاہے کوئی ہم میں سے ہو اور کسی اور پر ظلم کرے لہٰذا اگر اسرائیلی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مضمت بھی کرنی چاہیے لیکن یورپ میں جو ہٹلر نے ان پر ظلم کیا ہمیں اس کی بھی تائید نہیں کرنی چاہیے جو بعض دفعہ سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائمہ علیہ السلام کبھی بھی ہٹلر کی تائید نہ کرتے پس ہم ہٹلر کے ظلم کی بھی مخالفت کریں اور آج کوئی بھی حکومت کیونکہ بلا شک ان گیمز کے پیچھے یورپ اور امریکہ کی بہت ساری حکومتوں کا ہاتھ ہے پس جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نہ فقط اسلام کے لیے بلکہ دیگر عدیان کے لیے بھی خطرناک ہے الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے چاہے آیت اللہ موسیٰ صدر ہوں انقلاب سے پہلے سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور دیگر ہمارے مراجع اعظام اور انقلاب کے بعد امام خمینی نے مدد کی فلسطینیوں کی اور خصوصاً یوم القص کا اعلان کیا اور اسی طرح سے آج بھی ایران کے تمام علماء کرام اور مراجع اعظام اہل فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اہل سنت ہیں کیونکہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے خلاف ہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں آج کس طرح سے سید و شہدہ اسکول کی بچیوں کا قتل عام کیا گیا کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق پچاس بچیاں شہید ہو چکی ہیں اور دو سو کے قریب بچیاں اور کچھ افراد جو اس وقت وہاں چل رہے تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایس کا کام ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اور آئی ایس آئی ایس الگ الگ ہیں کیا طالبان آئی ایس آئی ایس بوکو حرام الشباب ریاض السالحین چچینیا کی لشکر جھنگبی سپاہ صحابہ القاعدہ یہ ایک ہی اسکول آف تھوٹس ان کا تعلق ہے یعنی دیوبندیت یہاں پر ہم نہیں کہتے کہ تمام دیوبندی اس چیز کی تائید کرتے ہوں گے لیکن اگر علماء دیوبند کھل کے فتوے نہیں دیتے اور بار بار نہیں دیتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا ساتھ تو ہے اب پاکستان کی آرمی کو یہ چاہیے کہ ان تمام مفتیوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ جمع کریں اور ان سے احد لیں ان سے قسم کھلوائیں ان سے اقرار لیں کہ اگر ہم نے کسی بھی دہشتگردی کسی بھی دین و مذہب کے خلاف کی اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی تائید کی اور اگر معلوم ہونے کے بعد خاموش رہے اور کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ کیا چاہے لکھ کر چاہے بول کر چاہے ایسا میسے چاہے اشارے سے چاہے کسی بھی طریقے سے تو ہماری بیویوں کو تین تلاقیں ہو جائیں گے ممکن یہ بات کسی کو لطیفہ لگے لیکن اس قسم کے افراد کو انہی کے حربے سے روکنا ضروری ہے بلکہ اکثر مفتیوں کو مدرسوں کو اور طالب علموں کو آرمی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے جمع کریں اور ان سے اس قسم کا اقرار لیں اب یہاں پر لازم ہے خصوصا دیوبندی علماء پر علل خصوص جو اپنے آپ کو مفتی آزم پاکستان بھی کہلوانا پسند کرتی ہیں کہ وہ کھل کے کہیں کھل کے فتوہ دیں اور جب جب ضرورت ہو جب جب کوئی حاصلہ ہو تو کھل کے فتوہ دیں کہ اس قسم کا قتل عام کسی بھی دین و مذہب کے ساتھ حرام ہے اگر وہ خاموش ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالہ تمام ادیان اور مذہب کے پیرکاروں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے خلاف ہے